حدیث نمبر 30 ہے دعا نہ کرنے والا انتہائی آجز اور غافل ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز آ جائے اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے کوئی دعا نہیں کرتا اور کہتا ہے میں کیسے دعا کرلوں کہ میرے اتنے گناہ ہیں اتنی غلطیاں ہیں مجھے اس سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے اصل میں یہ وہ نہیں ہے ابلیس ہے جو انسان کو دعا کرنے سے روک دیتا ہے یعنی وہ ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی وجہ سے میرے لئے زیادہ نفع ہوگا یعنی میں اگر دعا نہیں کرتا تو کم از کم شرمندگی سے بچ جاؤں گا اور پھر یہ کہ جو کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہی رہوں گا تو دعا کرنا اللہ کے آگے لازم ہے کیونکہ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں اور اس کا اظہار ہمیں خود قرآن حکیم میں ملتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے یعنی آپ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سب سے زیادہ قریب رب کے کہاں ہوتے ہیں سجدے میں نماز کے بعد آپ پوری نماز کا جو خلاصہ ہے وہ دعا ہے آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اڑ جاتے ہیں اور آپ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور آپ رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اور پھر اپنی دنیا یا آخرت کے لیے کوئی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو بندے کو کبھی رب سے مانگنے میں شرم نہیں کرنے چاہیے اپنے رب سے ضرور طلب کرنا چاہیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے جو ہمیں بتائی ہے خوبصورت طریقے سے توجہ دلائی ہے اور آپ دیکھیں انداز کیا ہے سب سے زیادہ بے بس وہ ہے کیونکہ وہ شیطان کے سامنے تو انسان بے بس ہو جاتا یا اپنے نفس کے سامنے سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز آ جائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے جو معاملہ پیش آئے کتنے لوگ ہیں جو خوب دعائیں کرتے ہیں ابھی بہت زیادہ اور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے الحمدللہ تو دعا ضرور کرنی ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے یہ کتنی اہم بات ہے رسول اللہ نے وعید دی ہے نا اور بتایا کہ سب سے زیادہ بخیل کون ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے کیا سلام میں بھی کبھی کو بخل کر سکتا ہے ہاں ہمیشہ ہم ہی سلام کریں جب وہ ہمیں سلام نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں اچھا پھر یہ ہے کہ اچانک کسی اجنبی کو کیسے سلام کر لیں ہماری تو پہلے جان پہچان ہی نہیں ہے ہم کسی محول میں جائیں سلام کریں تو لوگ بعض وقت مائنڈ کر جاتے ہیں کیسے سلام کریں اصل میں کوئی مائنڈ نہیں کر رہا اصل بات یہ بھی نہیں ہے کہ سلام نہ کرنے کا جواز ہماری ذات سے باہر ہے ذات سے باہر انسان تلاش کرتا ہے اصل میں مجھے اس نے سلام نہیں کیا اس لیے میں نے اسے سلام نہیں کیا رسول اللہ نے اصل بات بتائی ہے جانتے ہیں وہ کیا ہے آپ نے بخیلی نکال کر سامنے رکھ دی ہے کہ بخیل وہ اس لیے سلام نہیں کرتے ہیں لیکن کہنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے تو اپنی بخیلی کو دیکھو مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے بخل کو دیکھو بخل کی وجہ سے تو آپ سلام نہیں کر پا رہے ہیں سلام کرتے ہوئے مسلمان اہب محسوس نہیں کرتا سلام کرتے ہوئے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک پیس فل سیٹیزن ہے اس دنیا میں وہ ایک امن کا پیغام دینے والا ہے نا کہ سلامتی کا پیغام ہے سلام اور زندگی کی کتنی خوبصورت دعا ہے تو یہاں رسول اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ سب سے زیادہ بے بس وہ ہے آجز ہے وہ بے بس ہے کمزور ہے جو دعا نہیں کرتا کیونکہ وہ دعا کرنے سے آجز آگیا اس کو توفیق نہیں ہوتی یہ ہاتھ جو نیچے ہیں اٹھا کے اللہ کے آگے پھیلا دے تو بے بس ہے کس بارے میں اللہ کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا یعنی اس نے لینا ہے لیتے ہوئے بھی اس کے دل کے اندر گھوٹا نہ رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے ہوئے بھی اس کے دل کے اندر گھوٹا نہ رہی ہے تو اصل معاملہ تو دل کا ہے نا دل قبول نہیں کرتا دل نہیں مانتا کسی کو سلام کرنے کے لیے اور اگر کوئی برا سلوک کرے گھر کے اندر تو کیسے لوگ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتے ہیں تین دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی جائز نہیں ہے اس لیے اصل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ نے فرمایا افش السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور آپ نے فرمایا اس کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اس کو بھی جسے تم نہیں جانتے ہیں یعنی تمہارا جواز قابل خبول نہیں ہے کہ فلان کو تم جانتے ہی نہیں ہم کیسے سلام کرتے ہیں تو جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی سلام کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ رب کتنا کریم ہے نا جس نے اپنے رسول کے توسط سے ہمیں ایک طرف سلام کرنا سکھایا اور دوسری طرف دعا دعا اور سلام دونوں آپس میں لنک کیا ہے دعا بھی تعلق کے لئے ہے لیکن رب سے تعلق کے لئے سلام انسانوں سے تعلق کے لئے ہے دونوں کام ہی دراصل تعلقات بنانے کے لئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ سلام کرنے سے اللہ کا تعلق تو جڑتا ہی ہے اور دعا کرنے سے بندوں سے تعلق جڑ جاتا ہے جب بندوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں دعا کرے جو نہیں جانتا کہ وہ دعا کر رہا ہے نا جو اس کے پاس موجود نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو کدھر لگا دیا ہاتھ پھیلا دو انسانوں کے سامنے نہیں دست سوال دراز کر لو اپنے رب وہ اپنے خالق اپنے مالک کے سامنے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی رحمت وسیع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے جنن و انس جتنے آج تک آ چکے اور جتنے قیامت تک آئیں گے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مانگیں پوری کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے تو سمندر میں فرق آتا ہے یعنی اللہ کی رحمت وسیع ہے اس وجہ سے اس چیز کو نہ دیکھو کہ آخر میں کتنا کچھ مانگوں میں ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتی ہوں شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے سے مانگنے کا ذوق دیا انسانوں سے نہ مانگیں اللہ سے مانگیں جو بھی مانگنا ہے آفیت مانگنی ہے سہت مانگنی ہے رزق کے وسط مانگنی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور اللہ سے مانگیں اپنے رب سے مانگیں اس کے سامنے دست سوال تراز کریں دنیا میں رہتے ہوئے یہ ضرور دیکھتے ہوں گے جب کبھی اچانک کوئی صورت حال پیش آتی ہے اچانک کوئی صدمہ اچانک کوئی خوشی یا ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ آپ مجبور ہو جائیں کہ ہاتھ اٹھا دیں اچانک صدمے کے موقع پر جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت دل کی کیا قفیت ہوتی ہے کہ وہی داتا ہے اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں رسول اللہ ہر نماز میں رکو میں بھی اور نماز کے بعد کے عذکار میں بھی یہ دعا کرتے تھے اللہم لا مانیا لما آتیت اللہ جسے تُو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں وَلَا مُؤْتِيَا لِمَا مَنَعَت اور اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تُو روک دے بات تو بڑی سچی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے لوگوں کا رزق عطا کرتے ہیں اس کے اصول ذابطے اپنے ہی ہیں دنیا میں دیکھیں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس کی محنت کی وجہ سے روزی ملتی ہے کسی کو اس کی تعلیم کی وجہ سے ملتی ہے کسی کو ماباب کی وجہ سے مل جاتی ہے وراثت میں بہت کچھ مل جاتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کسی اور کی وجہ سے رزق نہیں ملتا وہ ہے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا اس لئے اسی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دیالو ہے وہ سخی ہے وہ دیتے ہوئے گھبراتا نہیں لوگ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں وہ دیتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے اور لوگ عام طور پر دعا نہیں کر پاتے تو دعا نہ کرنے میں کبھی اپنی غلطیاں کبھی گناہ سامنے آتے ہیں کبھی اس سے مانگتے ہوئے حیاء آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ میری دعا سن لے گا اور قبول کر لے گا جس کی وجہ سے لوگ دعا کرنے سے آوائیڈ کرتے ہیں تو دعا بندے اور رب کے درمیان گہرا تعلق ہے دعا تو ایک پکار ہے دعا انسان کے دل سے نکلتی ہے اور برہ راست اپنے رب تک جا پہنچتی ہے دعا کا تعلق کتنا خوبصورت ہے جو بندے اور رب کے بیچ ہے بندہ اپنے رب کے آگے اپنی سرگوشیاں رکھتا ہے اپنے رب سے کس طرح درخواست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اٹھے وے ہاتھوں کو کبھی لوٹاتے نہیں ہیں الحمدللہ اور رسول اللہ نے یہ جو فرمایا کہ دعا نہ کرنے والا انتہائی آجز اور غافل ہے بخیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی کچھ لینا نہیں آیا آجز ہے نا بے بس ہے کچھ لے بھی نہیں سکتا دوسری چیز جو اس میں ہم نے دیکھی وہ یہ کہ وہ شخص جو سلام میں بخل سے کام لے وہ سب سے بڑا بخیل ہے تو سلام کرنا تعلقات کو بڑھاتا ہے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں پہلا حق سلام اور السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا السلام قبل الکلام کلام سے پہلے سلام جو آپس میں رشتہ دار ہوتا ہے بہت بے تکلف تو ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے ہیں تو تانوں کی بچھاڑ کے ساتھ جیسے آپ دیکھیں آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں انتہائی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے آج آپ کیسے راستہ بھول گئے ہیں سلام کہاں گیا یعنی تانہ آ گیا نا پہلے پہل اور یہ ہے کہ دوسرا یہ جواب دے کہ ہم تو پھر بھی بھول جاتے ہیں نہیں بھولے سے بھی کبھی ہمارے گھر نہیں آتے یہ فرینکنس نہیں ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی السلام قبل الکلام کلام سے پہلے سلام اور ریلی جب کبھی لوگ پہلے سلام کر لیتے ہیں تو ایسی ساری باتیں اس کے ذہن سے واش ہونی شروع ہو جاتی پھر وہ دوسرے تک سلامتی کا پیغامی پہنچ جاتا ہے الحمدللہ تو دعا نہ کرنے والا انتہائی آجز اور بخیل ہے اور انتہائی اس کے دل کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں جو کسی اور کو سلام نہیں کرتا اور سلام کرنا کتنا افضل کام ہے نا جب انسان سلام کرتا ہے تو بابرکت دعائیں دیتا ہے برکت والی دعا دیتا ہے اور سلام دراصل بہت ہی پیارا بہت پیور قسم کا گفت ہے کتنا پیور ہے ایسے جیسے پتوں پہ صبح و صویرے شبنم کو آپ دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سلام شبنم کی طرح دل پہ اثر انداز ہوتا ہے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے تو اصلاً سلام بہت بہت پیاری دعا بھی ہے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلق کو بڑھانے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں پھر اب دیکھیں کہ سلام جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایمان بڑھانے کا اور جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے سلام سے بہمی محبت ہوتی ہے اور محبت ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت تک لے جاتا ہے تو سلام کرنا کتنا بڑا عمل ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں